سویڈن میں کی جانے والے قرآن مجید کی بے حرمتی کے ردیعمل میں عالمی سطح پر ممالک سربراہان اور بین الاقوامی اداروں کی طرف سے مزمتی بیانات کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ ہنوز جاری ہے لیکن اس عالمی ردیعمل کا ایک منفرد اور انوکھا انداز عراقی فٹبال لیگ کے کھلاڑیوں کا ہے جو عالمی ذرائع بلا کی شہسرخیوں میں تیزی سے جگہ بنا رہا ہے عراقی فٹبال لیگ کی دو ٹیموں الشرطہ اور القاسم نے احتجاج کا منفرد انداز اپنایا ان ٹیموں کے ریفریوں اور کھلاڑیوں نے میچ کا آغاز قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر بوسا دیتے ہوئے کیا قرآن پاک کے اس انوکھے احترام کو سویڈش واقعی کے خلاف دندان شکن جواب کے طور پر کوریج مل رہی ہے سوشل میڈیا پر بائیکارٹ سویڈن برینڈز ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے سویڈن میں اس سے قبل بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اشتاء لنگیزی کے واقعات پیش آ چکی ہے اس سلسلے میں ترکیہ نے سویڈن کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے سویڈن کے وزیر دفعہ کا دورہ انکرہ منسوخ کر دیا اور واضح کیا کہ ترکی سویڈن کی نیٹوں میں شمولت کی حمایت نہیں کرے گا خدا مسلمانوں کے جذبہ ایمانی اور قرآن سے محبت کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین